السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارویں صدی عیسوی کی آخر ایک ہزار پچانوے سے سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ تیروی صدی عیسوی کے آخر ایک ہزار پچانوے سے بارہ سو اکانوے عیسوی تک جاری رہا دو سو برس سے زائد اس مارکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا ان سلیبیوں کا مقابلہ والی مسل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا ایوبی خاندان کے بعد مملوک سلیبیوں سے نبد آجما رہے اس طرح کل سات بڑی سلیبی جنگیں ہوئیں صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا وہ انی ستمبر گیارہ سو اٹیس میں موجودہ عراق کے شہر تقرید کے مقام پر پیدا ہوئے اس کا نام یوسف رکھا گیا صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی گیارہ سو ساٹھ میں جب سلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ علی عازد الدین نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا اس وقت صلاح الدین ایوبی کے عمر بائیس سال تھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے اشک تھا بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادتگاہ بنائی تھی عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں راج کیا تھا قرآن کریم میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئے جس کے ادگید کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کچھ اپنے اجائب یعنی قدرت دکھائیں بے شک اللہ تعالی سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے چھے سو اٹیس عیسوی میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کیا اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پر امن طور پر رہنے لگے یہودی عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے پھر ایک ہزار نینانوے عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرہ ہو گئے صلیبی فوج کی تعداد دس لاکھ سے زائد تھی جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلوارے تھی اور اللہ کی ذات پر غیر متزلدل یقین یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ گیارہ سو ستاسی عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ بھی فاتح عظم صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے محترم ناظرین کرام آج سے ڈیر ہزار سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں ایک روم اور دوسری ایران موجودہ سیاسی اسطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھی روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کا مرکز تھا ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شولوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے مخصوص دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود جس طرح تو لازوالو عظیم ہے اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال آتا کر ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے زبا ہونے والے جانور بے دستوپہ نظر آتے ہیں اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی حیبٹ ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں اور درفش کابیانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے درفش کابیانی آتش پرستوں کا مقدس پر چم تھا ایرانی فوج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دو چار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمدار ہوا تو باطل فرار ہو گیا مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیئے گئے اور درفش کابیانی جسے فتح نسرت کا نشان سمجھ جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا یہ چودہ ہیڈی کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش گدے پجھا دیئے گئے آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کئی شولے کبھی صد نہیں ہوں گے اور انہیں پجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئے مگر جب ایمان کی تیز ہوایں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خصو خاشاک کے معنی اڑنے لگا نوش ایرواں کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حکیر اور ارزاں ٹھہریں جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے پت مو کے بل گر کر ہواللہ احد کہتے تھے اسی طرح ایوان کسرہ کے بلند اور سنگی منارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے مغرور شاہوں کے نسب نامیں ورک ورک ہو کر بکھر گئے ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بسات یوں الٹی کے مرسیاں خواہ تک نہ رہے ماتم گساروں کو بھی مقافات عمل کے قانون نے کھا لیا موت کا خونی دہند اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی ہے کوئی اور ہے کوئی اور پھر جوام میں وقت کے نپیم نے پکار کے کہا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں سوائے اللہ کے یہ آواز سنتے ہی لشکر اسلام کے سالار حضرت سعاد بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزدگر کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا اہل ایمان کی یلغاد جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خوغستان احواز نہاون اسفہان حمدان رئے کرمان سیستان اور خراسان کو رون ڈالا شہنشاہ یزدگر فرار ہو کر ترکستان چلا گیا مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر خلیفہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیڑ دیا ذرو جواہر کے اس امبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئے اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہو لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالی نے ان کی زمین ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارش تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا ورنہ اللہ بے نیاز ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا مجھے اس امت کے لیے خود اس کی افراج سے خوف ہے ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں قیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئیں قیسر کے ایک دور اندیش وزیر لوقس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بعد احترام ارض کیا اے حرکل آدم مسلمانوں کی یہ پہم فتحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہیں اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے ہمیں ایک مضبوط حسار بنا لینا چاہیے اس سے پہلے کہ وزیر لوقس اپنی بات مکمل کرتا بڑا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متقبرانہ لہجے میں حرکل آدم یعنی قیسر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے اس لیے آگ کی خوراک بن گئے مگر ہم اہل سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظوں نگے بان ہے شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی قیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیرے اثر تھا اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشید لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیسر کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا تھا جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی قیسر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو چلا تھا مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف چار سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا دنیا کے بڑے بڑے کاہن نجومی سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوہ سہرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم الشان طاقت کی بساتھ اُلڑ کر رکھ دیں گے وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے محذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا پھر خسرو پرویز نے نام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی زلط آمید لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اے سوسمار کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نام مبارک چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیئے چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراک کی طرح ہوا میں اڑا دیا کیسر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا اس لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیسر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے جب ان جاسوسوں نے قیسر روم اور وزیر کی خفیہ ملاقاتوں کی اطرح دیں تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر اس نے اپنے وزیر لوکس کو سیاسی مندر نامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی اس وقت روم ایش پرستیوں کا مرکز تھا بادشاہ وزیر امیر اور خواس اوام رقص و سرور اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے کیف و نشات کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی آئید نہیں تھی اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشات کا دل دادا تھا پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقصہ سوسن کا ہوش روبار رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواظ زائل ہوتے جا رہے تھے پھر اس کیفیت میں اس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا سوسن بسط نازو ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری ذرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشیس سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رکاسہ سے پوچھنے لگا سوسن آج تُو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں سوسن کے احمری ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم اُبھر آیا سلطنت روم کے عظیم وزیر ساقی بھی وہی ہے جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آگئے اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرہ ہو گیا لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا پھر وہ شدید عذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑک کھڑا کر فرش پر گر پڑا لوکس کی احالت دیکھ کر رکاسہ سوسن مسلسل مشکرائے جا رہی تھی وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر ویٹھا پھر اس نے پوری طاقت سے چکر کہا جاہل اور ریاکار پادریوں تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا اب تمہیں خداوند خدا کے کہار سے کوئی نہیں بچا سکتا یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندھے موں کالین پر گر پڑا چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئے رکاسہ سوسن تیزی سے جھکی اس نے کئی بار لوکس کو آوازے دیں مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا وزیر سلطنت کی نبز ڈوب چکی تھی لوکس کے عشرت قدے میں رکاسہ سوسن کا تیز کہا کہا گونجا مگر جب یہ گون ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے بازگشت افرنے لگے اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدش باب اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسہ عورتوں کی درہ جنت میں داخل ہو جائے گی پھر جب رکاسہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر محل کی راہ داری سے گدر رہی تھی تو اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت داری تھی سوسن کو یوں معسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں مہوے خرام ہو دوسرے دن کیسر روم اپنے مشیر خاص کی لاج پر اداز کھڑا تھا شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشان دہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کرایا تھا پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی لوکس نے اپنی موش سے پہلے کی تھی اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق اردن و حمز پر قبضہ کر لیا یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے نہ کسی عورت کی عبرو ریزی کی گئی نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی مسلمانوں کے اس طرز عامل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے فاتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے عزت اور عبرو کے پیراہن کو چاک نہیں کیا ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھیرایا اور ہمارے مال و مطا کی طرف دیکھنا تک گوارہ نہیں کیا زندگی کی یہ ریائتیں یہ امن و سلامتی یہ عدل و انصاف اور یہ مسابات تو ہمیں حرکل عاظم یعنی کیسر روم نے بھی نہیں بخشا تھا دمشق، اردن اور حمس کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت قیسر روم کے دربار میں داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے قیسر روم نے ان شکستہال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا اے یسوع مسیح کے ماننے والوں آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا اے حرکلِ عظم اے عیسائیت کے نگے باند ہم پر افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹی ہے ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوہ کر فریادیوں کی یہ گریہ ازاری دیکھ کر کیسرِ روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تندو تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کر دوں گا وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے ایک فریادی نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اے ہمارے بادشاہ سلیب کی بیٹیاں بے اما ہیں وہ مسلمانوں کی حوث کا نشانہ بن رہی ہیں فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھیچا کہ کیسر روم غزبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور زہر آلوت لہجے میں بولا میں نے سلیب کے بندوں کی فریاد سن لی تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گے آج سے تم انتاکیاں میں ہمارے مہمانے خاص ہو اس وقت انتاکیاں کیسر روم کا دارالحکومت تھا فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گیا مسلمانوں کے سلطلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی کیسر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوقس کا چہرہ اُبھر آتا تھا تم سج کہتے تھے لوقس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی کیسر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرہوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عاملی اختیار کرنے چاہیے